شوال المکرم کے نفلی روزوں کے سلسلے میں ساحری اور بعد ساحری مادری پھولوں سے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اسلامی بھائیوں کو نوازہ آپ بھی دیکھئے نوازہ آپ بھائیوں کو نوازہ آپ بھی دیکھئے روزوں کی بھی عادت بنانی چاہیے کہ اس میں بے شمار دینی اور دنیاوی فوائد ہیں اور ثواب تو اتنا ہے کہ جی چاہتا ہے بس روزے رکھتے ہی چلے ہیں مسید دینی فوائد میں ایمان کی حفاظت جہنم سے نجات اور جنت کا حصول شامل ہیں اور جہاں تک دنیا بھی فوائد کا تعلق ہے تو روزے میں دن کے اندر کھانے پینے میں صرف ہونے والے وقت اور اخراجات کی بچت پیٹ کی اصلاح اور بہت سارے امراض سے حفاظت کا سامان ہے اور تمام فوائد کی اصل یہ ہے کہ اس سے اللہ عز و جل راضی ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی پارا انتی صورت الحق کہ آیت نمبر ڈبل بارہ میں ارشاد فرماتا ہے ترجمہ کنزولی من کھاؤ اور پیو رچتا ہوا صلاح اس کا جو تم نے گزرے دنوں میں آگے بھیجا حضرت سیدنا وقیع علی رحمت اللہ السمیع فرماتے ہیں اس آیت کریمہ میں گزرے دنوں سے مراد روزوں کے دن ہیں کہ لوگ ان میں کانا پینا چھوڑ دیتے ہیں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے ایک نفلی رودہ رکھا اللہ عزوجل اس کے لئے جنت میں ایک درخت لگائے گا جس کا پھل انار سے چھوٹا اور سیب سے بڑا ہوگا وہ موم سے الگ نہ کیے ہوئے شہد جیسا میٹھا اور موم سے الگ کیے ہوئے خالص شہد کی طرح خوش ذائقہ ہوگا